حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ سہارا کشمیر آج سنو مصر کشمیر اور کھور تھا رہے ہوئی چھوڑا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہم سے چھینا آپ نے گار آئی نہیں ہم سے چھین وستی زلے گاندربل میں آج پی ڈی پی حلکہ صدر واکورہ بی مصر زہور احمد نے واکورہ میں ایک میٹنگ کا ہی نکات کیا میٹنگ میں ایک لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی ناو جوانوں اور بزرگوں نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی میٹنگ میں حلکہ انچارج گاندربل پی ڈی پی مصر بلال احمد شیخ زلے صدر زہور احمد سینئر لیڈر اوہ ڈی ڈی سی میمبر محمد یوسف بٹ سیکٹ پی ڈی پی نے بھی شرکت کی بلاک صدر واکورہ نظیر احمد حلکہ انچارج مصر بلال احمد نے پارٹی کارکنے پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کرے اور پنجاتی انتخابات کے لیے ہر سطح پر تیار رہے سہارا کشمیر سے محمد رفی کی ایک خصوصی ریپورٹ نوشک ایس پی نوشک ایسو چھو نوشک ڈاکٹر نوشک جائج مائٹیو تا کشت کی آز چل لال بیٹی چلا ہوا تیسا ہیتا کشنا ہو تب وہ اش سی والا اشنو کونی سی تم بینی کشمیر سے محالہ ریزن کیا گو آخ لڑک یوسیت یو توز سال انکانٹر اسمس مارنے سالیم کشمیر دوت تائم پت کاجا انکانٹر کے کشمیر اسمس کچا کچا بیٹی پیٹیم تیمسی جائے بنے باپ ڈاکی لوگ کات گیا کن جائے مارم سعید اعلی شاہ گیلانی اسیو لیڈر سترہ ایم دنیا جناز گوا کاشا تشکہ تشکوشی تیوشو تیمسات یلی باندوز کاشا کاشا دب وہ سیا ہو کر گو بلاد صاحب امی چو پھالین صاحب اسے رشت امی چو مصیلی ازان گرچو ایس چوز کاری پھون ترے بیات واقورہ میں آئے تھے آج ہماری پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن ہے کیونکی واقورہ جو سی ایشی طور پر جو آبین نے بھی سنا ہوگا کی علی محمد واقوری صاحب جو یہاں پر ایمیل سی رہے ہیں ہماری کولیشن گورنمنٹ میں وہ کانگرس سے منصلے تھے بٹ ایک اچھے شخصے سے واقورہ سے وہ بلان کرتے تھے آج ہم اسی واقورہ میں آئے کیونکی یہ واقورہ بلان ایک اہمت رکھتا ہے پیپلز ڈمیکرٹی پارٹی کے لحاظ سے آج ہم یہاں آئے اور جس طرح ہمیں لوگوں نے یہاں کے ورکروں نے ہمیں سپورٹ کیا زور صاحب کی قیادت میں ہم یہاں پہ آئے تھے آج اور بڑے شکر گزار ہے آج واقورہ کے لوگوں کے ہم کی انہیں جس طرح ہمیں ریسپیکٹ کیا یہی ہے کہ آنے والے ٹائم کے لیے جب یہاں پہ پنچائج الیکشن ہو ہم ان کی تیاری میں لوگوں کی بیچ میں جا رہے ہیں یہی کنسپڈے کی آگے جب الیکشن ہو جائے گا تو تب ہماری پارٹی کی تیاری ہو رہے گی اچھے لوگوں کو لوگوں کے ترجمانی کے لیے رکھیں گے اپنی پارٹی کے صحت وابست گئے ہم جب لوگوں کی بیچ میں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے ساڑھے اٹھارہ ہزار ووٹ لیے تھے دوہزار چودہ کے اسمبلی الیکشن میں تو انشاءاللہ ہمارا ووٹر وہی ہے جہاں پہ وہ تھا تو ناراضگی ہو سکتی ہے پارٹی کے ساتھ بٹ جو پارٹی کا ہمارا کیڈر ہے انشاءاللہ ورحمان ہر ٹائم پہ وہ جب یہاں پہ الیکشن کا بھگل بجے گا تو اس ٹائم پہ ان طاقتوں کو خود سمجھ جائے جائے گا کہ پیپلز ڈمیکیٹی پارٹی کا جو ووٹر ہے جو ہمارا کیڈر ہے وہ وہی پہ رہا ہے وہ محبی صاحب کے اشتہ کریں گے کہ جو لوگ پارٹیاں بناتے ہیں کس بنیاد پہ بنائی جاتی ہے پارٹیاں کشمیر میں تو یہ وہی محورہ ہے بھوٹ ڈالو راج کرو وہی سچویشن ہماری ٹینل سے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لئے آپ جمعوں کی بات کیجئے نا جمعوں میں اتنی پارٹیاں کیوں نہیں بن رہے ہیں کشمیر بھی بہت ساری فیسوں کو آگے لے آئے تھے بٹ وہ چلے نہیں اب ایک اور فیس کو سامنے لائے تو ہمیں اس قصد کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی ذواتی سوچ ہوگی تو ہم یہی لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پہ پیپلز امیقیٹی پارٹی کا کیاڈر بڑا مضبوط ہے آج ہم واقعورہ میں آئے تھے یہی ان لوگوں کو میسیج ہے کہ ہم واقعورہ میں آکے آپ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کتنا سٹرانگ یہ کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے یہ ایک سیاسی میدان ہے وہاں پہ ہار جید میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اشفاق صاحب ہمارے بائی ہے اس نے دو ہزار آٹھ میں ایز فانڈیشن الیکشن لڑا تھا اس نے آٹھ ہزار ووٹ لیے اور اس میں کانگریز بھی اس نے جوئن کی تھی اس ٹیم پہ اور دو ہزار چودہ میں اس نے نیشنل کنسپنس کے سیمبل پہ الیکشن لڑا تھا آج وہ نیشنل کنسپنس کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بھی اپنی بات کروں گا میں بھی اگر ایز جیدی سی ہوں میں نے پارٹی کے سیمبل پہ یہ الیکشن جیدہ تھا پارٹی کے بغیر میں مجھے لگتا کہ میری زمانی زبت ہو جائے گی تو باقی لوگوں کو پتا ہے کہ گاندربل میں کتنے لوگ ہیں جن نے کام کیا ہے جن نے کام نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ایک ہی پارٹی ہے مفتی محمد صحیح صاحب کی ذات جس نے یہاں پہ کام کروایا پورے کشمیر میں جمعوں میں لے میں اور خاص کر گاندربل میں کیونکہ گاندربل میں اس نے خود بھی کہا تھا میں گاندربل کا خود ایمیلے ہوں اس لیے اس نے گاندربل کو ترجی دی کہ گاندربل کی ورکروں نے بہت محنت کی تھی دوہزار دو میں تو اس کا اس نے ہمیں پھر اس کا برپور اس نے وہاں سے ہمیں مدد کی تھی تو جو گاندربل میں ڈیولمیٹوی ڈگری کالیج باقی پھرسٹیز کالیج وارٹر سپلی سکیم بہت سارے چیزیں گاندربل میں ہوئی جو لوگوں کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھا تو یہی ہے کہ مفتی صاحب کا وہ خواب تھا کہ اس کو لگا کہ گاندربل کے لوگوں نے گاندربل کی ورکروں نے بہت کوشش کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا کہ پی ڈی پی میرے سے نہیں ہے میری غلطی ہے پی ڈی پی سے میں ہوں تو باقی ان لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے پیپلز ڈی مرکیٹی پارٹی کا کیڈر وہ زمینی سطح پہ بہت مضبوط ہے ہم ان تو آکتوں کو اگر کئی پہ ہم بھی چاہیں بکا بننا ہم بگر ہمارا ضمیر نہیں بنتا ہے کہ کسی کو ہم کچھ الٹا کہیں بٹ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کس نے اپنے آپ کو بیجا کس نے نہیں بیجا ہے باقی ان لوگوں کو یہی ہماری میسیج ہوگی کہ آپ بھی اس کشمیری قوم کے لیے آگے آجاب باقی خود بھی ابھی واقورہ میں آئے تو میں کہتا ہوں کہ پارٹیاں میں کتنے بڑے بڑے لیڈر جو چلے گئے ہیں ہم نام نہیں لیں گے پیپلز ڈی مرکیٹی پارٹی میں جو سیکنڈ لائن اور فرسٹ لائن میں ہمارے لیڈرز تھے وہ چلے گئے اور آپ کو پتا ہے گراؤنڈ پر پیپلز ڈی مرکیٹی پارٹی کتنی مضبوط ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی یہاں پہ الیکشن کا بھگل نہیں ہے جب بھگل بجے گا تب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اگر مجھے ایک چیز بتائیں اگر میں نے چار پانچ الیکشن ابھی یہاں اسمبلی میں اپنی لائف میں کنٹس کیے ہوتے ویڈاوڈ پی ڈی پی تو آپ کی سن ریزولٹ ہے تو پھر میں نے کیوں نہیں جیتا جب پی ڈی پی وجود میں آئی تب میں نے الیکشن جیتا ہے تو یہی میسیج ہے کہ ہم پارٹری کے ساتھ ہیں باقی بلال صاحب اکیلا کچھ بھی نہیں ہے جب پیپلو جمیکیٹی پارٹی کا سمبل ہے کلم دوات ہیں اس کی بنیاد پر میں نے ڈی ڈی سی جیتا اور ان لوگوں کے لئے یہی میسیج ہے آپ لوگوں نے سات آٹھ الیکشن ہارے تھے جیتے تھے کبھی بھی نہیں جیتے تھے یہ جیتا تھا کہ مفتی صاحب کا سایہ آپ کی اوپر تھا